پر پھر سے آپ کے ہی یوٹیوب چینل پیپر سوگت کرتے ہیں اس بار میں ایک سریز میں لے کر آ رہا ہوں بیسی تھرڈ سیمیسٹر کے ہوتنی کے ایزڈنٹس کے لیے ایگزام سر پر ہے خود ہی زلدی ہی دو مہینوں پر اندر ہی آپ کے ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں تو آپ کی جتنی بھی پلانٹ فیملیز ہیں ان کو ریوائز کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ کچھ میں ہلپ کر رہا ہوں ایک ایسے کچھ شارٹ نوٹ سی مدد سے کہ جہاں پر آپ کم سمیہ میں اپنی فیملیز کو اچھے سے تیار کر پائیں اسی قرم میں میں تھوٹی اٹھے پارٹس میں سریز کو کروں گا اور آپ سے امید کروں گا کہ ایک پارٹ میں جتنی بھی چیزیں دی جا رہی ہیں پہلے اس کو ریوائز کرتے رہیں اور ڈے بے ڈے ہمارے ساتھ چلیں تو اس طرح سے ہم بہت جلدی ہی پوری ٹیکسونامی آپ کی جو ہے جتنی پرانٹ فیملیز ہیں ان کو کور کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے ہم سروعات کرتے ہیں آج کا اپنا لچے راج اور آپ کی پہلی فیملی رینالکلیسی اس فیملی کی سب سے خاص بات ایک طرح سے یاد کر گئے گا کہ بینتھم اور ڈھوکر کلاسیفیکیشن میں یہ آپ کی پہلی فیملی ہے رینالکلیسی اس کو بٹر کپ فیملی بھی کہتے ہیں بٹر کپ فیملی کا مطلب یہاں پر اس بجے سے ہے کہ اس کا جو فلورل پارٹس کی بات کریں گے تو وہ کپ لائک اسٹیکچر موسٹ کامن ہے اس میں اور اب دیکھئے ہم جنرلی سارے کریکٹرز کی بات کرتے ہیں جب ہم کسی پرانٹ کو ڈسکرائب کریں گے تو ہم سب سے پہلے اس کے ہیبیٹ، ہیبیٹ ایٹ ویجیٹیٹی پریکٹرز کو ڈسکرائب کر کے پھر اس کے فلورل فارمولا پہ آتے ہیں پھر فلورل ڈائرام کی بات کرتے ہیں کچھ اس کے اچھے اگزامپلز ہوں تو آپ کو ان کے ادھار پر ان کو اچھے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں دیکھئے بہت آسان طریقہ ہے میں بھی اس ویڈیو میں آپ کو آؤڑ بھی چیزیں بتاؤں گا ساتھ میں لیکن بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیملی کو اگر آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے تو آپ اس فیملی کے دو تین اچھے پرامننٹ پرانٹس جن کو آپ نے دیکھا اور فلورل کرکٹر اس فیملی کی خاصیت ہوتی ہے کیونکہ وہ اقدم اس کی اگزیکٹ ایڈینٹی بتاتا ہے تو ہمیں اس طرح سے دیکھیں ہر فیملی کے فلورل کرکٹرز کو دھیان میں رکھنا ہے بیجیٹیو کرکٹرز کی رینج ہے تو آپ کہیں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہاں ہارب شرب سم ٹائم سٹری لکھ سکتے ہیں ایسے ریننکریسی فیملی کے اگر بات کریں تو یہاں پر موسٹ آف فرمیس پلانٹس ہیں اب یہاں دیکھیں ہم فلورل فرمولے کی بات کر رہے ہیں چونکہ ہم نے کہا رہا ہے فلاورل کو یہاں پر پڑھنا سب سے آسان طریقہ ہے تو کسی فلاورل کو پڑھنے کے لیے آپ کو ہر ایک پارٹ کو یاد نہیں رکھنا ہے دیکھیں فلورل فرمولا کیسے یہاں پر رسکرائب کیا گیا ہے میں اس کو تھوڑا سا اپنے لیکچئرز میں بتا ہوں گا اگر آپ حضرت ہوگی تو میں ایک الگ سے بھی اس کا ویڈیو اپلوٹ کر دوں گا کہ فلورل فرمولی کو رسکرائب کیسے کرتے ہیں خلال یہاں فیملیز کے فلورل فرمولی کو ہم بتا رہا ہوں میں ایک جنرل طور پر اس کو ایک ایک ایکزام پہ لے کیا بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں یہاں آپ دیکھیں گے جو سب سے پہلے یہ سمبل ہے آپ کا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے فلاور ایکٹینومارفک ایکٹینومارفک کا مطلب کسی فلاور کو یا کسی بھی سٹرکچر کو آپ اس طرح سے کٹ کریں دیکھیں یہ جو سرکل ہے سرکل کینڈگیٹ کرتا ہے کمپلیٹ سٹرکچر کو جس کو آپ ایک سے زیادہ ایکزام مطلب ہے ہم پھر دو پارٹ میں اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں اور وہ برابر حصوں میں بڑھ جائے دو الگ الگ ایکسزام کے پاس ہیں جس میں دو برابر حصوں میں بڑھ سکتا ہے اس کو کہتا ہے ایکٹینومارفک پھر یہاں سمبل آپ کا بائسیکشول کا ایپی کالکس پریزنٹ ہے سیپلز فائی فری پیٹلز فائی فری آپ کے انڈروشیوم انفینیٹ گانورشیوم انفینیٹ اووری سپیریئر ٹھیک ہے دیکھیں اب یہاں ہم بات کریں فلورل ڈائیگرام کی تو فلورل ڈائیگرام میں دیکھیں یہاں پر جو فلورل ڈائیگرام کا یہ سٹرکچر آتا ہے تو فلورل فارمولا اور فلورل ڈائیگرام ایک دوسرے کے کامپلیمنٹری ہیں پورک ہیں فلورل فارمولے سے دیکھیں اووری کا سپیریئر انفیریئر ہونا فلورل ڈائیگرام سے بہت کلیر نہیں ہوتا ہے اور جو ایسٹیویشن ہے مطلب کیلس کلورل کا جو ارینجمنٹ ہے فلورل فارمولے سے پورا نہیں ہوتا ہے اگر آپ ان دونوں کو کسی فیملی کے لیے یاد رکھتے ہیں تو آپ اس فیملی کے پورے فلورل کریٹر کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں اب اس فلورل ڈائیگرام کو جیسے اگزامپل کی طور پر رینکولس کا یہ فلورل ڈائیگرام ہے تو فلورل ڈائیگرام کو آپ سمجھیں گے کیسے میں یہاں پہ بس اس فیملی کے لیاس سے آپ کو میں اگزامپل دیکھے سمجھا رہا ہوں دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں جو سب سے اوپر کی طرف حصہ ہے یہاں جو حصہ ہے آپ کا یہاں ہے آپ کو کیا مین ایکسس جس کی نیچے آپ کو یہاں آئے گا کیا سپلس ہیں یہ سارے سپلس کا ارینجمنٹ ہے اور جیسے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ سپلس باہر کی طرف ہے ٹھیک ہے یہ سپلس باہر کی طرف ہے اور باقی یہاں پہ کیا ہے دو اندر کی طرف ہیں ایک آلٹرنیٹ ہے یہاں آپ کا جو اسٹیویشن ہوا یہاں ہوا آپ کا سپلس کا ایسے ہی آپ کو کیا ہے یہ پیٹنلس ہیں پیٹنلس میں یہ پوائینٹ آپ کو کیا انڈیگٹ کرتے ہیں نیکٹریز کو کہ اس کی پیٹنلس میں اندر کی طرف نیکٹر گلینٹس ہوتی ہیں جو آپ کو وہ انسیکٹس کو اٹریٹ کرنے میں مدد کرتی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ جو انڈروشیم کو دیکھیں آپ نے اوپر بھی فرمولی میں مینشن کے ہوئے انڈروشیم انفینیٹ انفینیٹ مطلب یہاں پہ رینڈم نمبر سے ہیں جنرلی ٹیکسونامی میں اگر تست کے اوپر کی سنکھیا جاتی ہے تو اس کو ہم انفینیٹ سے انڈکیٹ کرنا سرو کر دیتے ہیں اور گانوشیم میں دیکھیں کہ یہاں پہ کارپلز کیا ہیں کئی سارے ہیں کئی سارے کارپلز کو چھوٹ چھوٹے یونٹ میں انڈکیٹ کیا گیا ہے تو یہ ہو گیا انفینیٹ اب سب سے نیچے یہ ہے جو دکھا ہوا یہ ہے بریکٹ تو یہ ایک جنرل اگزامپل کے طور پر بھی آپ لے سکتے ہیں کہ کسی فرمولے کو اور فرورڈ ڈائیگرام کو کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے دیکھنے کے بعد اب دیکھیں ہاں نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ اسی میں ہم اگلی یونٹ آپ کے دیکھیں گے نا اس فیملی کے لحاظ سے کہ اس فیملی کی کچھ ایمپورٹنٹ اگزامپلز ہیں اب دیکھیں ہم بات یہاں پہ ہو رہی ہے آپ کے بٹنکل نیمز کی تو یہاں پہ اینیمون ہے چھوٹ چھوٹا ہوتا ہے مطلب آپ سرسو کے دانے جیسے اس کے سیٹس ہوتے ہیں ایکولا ہے کلیمیٹس ہے ٹیل فینیم ہے ریننکولس ریننکولس آپ کو جس کے عدار پہ اس فیملی کا نام آیا ہے ریننکولسی میں نے کچھ یہاں پہ کامن پلانٹس کے جینرک نیم لکھے ہوئے سامنے ان کے کامن نیم لکھے ہیں اب چونکہ ویڈیوز یہاں بہت لمبا ہو جاتا ہے یہ ویڈیو بہت لمبا لیکچر بن جائے گا اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں پہ صرف یہاں نام نیشن کیا ہوئے ہیں آپ چاہیں تو ان کو ون بائی ون ان کے آپ بوگل سرچ کر کے ایمیز دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ جنرلی اپنے اگل بگل کو کہیں دیکھا جرور ہوگا اور اگر نہیں دیکھا ہے یا پھر چانسز بننا ہے تو ان پلانٹس پر بہت دیکھنے کی کوشی ضرور کریے جس پودے کو آپ دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کی دماغ میں لمبے سمیتے رہتا ہے اور ان پودوں کو کر آپ نے دیکھا ہے اپنے اگل بگل اور اس کو دھیان میں رکھ کے ڈسکرپشن بنائیں گے تو ویجیٹیٹیو کریکٹرز آرام سے آپ اس کے ادھار پر لگ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ بات کریں گے جب تو یہاں پر اکونامی یوزرز کی بات کریے تو دیکھیں یہاں فودے میں مکھ روپ سے جس میں کروپ پلانٹس ہیں کروپ پلانٹس میں کیا ہوگا یہاں پر کچھ جیسے ایکوانیٹم ہے ہے نا اینیوان ہے یہ آپ کے مکھ روپ سے اورنامنٹل پلانٹس ہیں اور یہاں پر کچھ ویڈز ہیں کلیمیٹی سے ڈلفینیم ہیں یہ ویڈز ہیں تو اکونامی ویلیوز کے لحاظ سے اتنا بہت ہے جنرلی آپ جب کبھی پلانٹس کو ڈسکرائب کریں گے تو بہت زیادہ وہاں لکھنے کے اس طرح نہیں پڑتی ہے کچھ یہ پوائنٹس ہیں جن کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو اکونامی لکھنے میں آسانی ہوگی دیکھیں میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مین پرپچ آپ کے اکونامی فیملی کے لحاظ سے آپ کی مدد کرنا ہے اگلی فیملی کی ہم بات کریں گے یہاں پر گوکر ویٹیسی گارڈ فیملی یہ بہت ہی زیادہ اکونامی فیملی ہے آپ کے مارکٹ میں اگر آپ جائیں تو لگ بگ ستر پرچیست جو آپ کی ویڈیٹیبلز ہیں وہ گوکر ویٹیسی اور سولینیسی فیملی کو ملا کر بنتے ہیں اس لئے اکونامی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ فیملی ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک کمپلیٹیب سٹیڈی میں نے کہاں بتایا ہے دیکھیں ویڈیٹیو کریٹر کے اظہر کے بات کریں گے تو گوکر ویڈیسی فیملی کے موسٹ آف پرانٹ جو ہیں ٹینڈرل کرائم برساں ٹینڈرل کرائم مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے جب آپ دیکھیں گے یہاں نوڈ سے ایسے نکلی ہوتی ہیں یہ ٹینڈرلز ہیں جن کے سارے پودا چڑھتا ہے اپنے نینوے کی تروہی کے پودے لوگی کے پودے قدو کے پودے میں دیکھے ہوگا یہ ٹینڈرلز نکلے ہوئے ہیں اور دوسری پودے کی جو خاصیت ہے کہ اس کے جو پلانٹ میں فلاور ہیں وہ یونی سیکشل ہوتے ہیں تو میل فلاور الگ اور فیمل فلاور الگ اور دیکھیں یہاں پر جب پلانٹ یہاں کوگل بریسی کا مونوسیس مطلب میل اور فیمل فلاور ایک ہی پلانٹ پر یا ڈائیوسیس مطلب میل الگ فیمل الگ ہو سکتے ہیں ریئرلی کچھ پلانٹس ہیں ان میں جیسے کی آپ کا لوفا حرمار سوڈائٹا ہے جیسے آپ سرپوتیا کے نام جانتے ہیں فلاور آپ کا بائی سیکشل ہو سکتا ہے ابھی فیلال جنرل کریٹر کی ہم بات کریں گے تو جنرل کریٹر کی آدھار پر ہم بات کریں گے کیونکر بریسی کی فیملی کی پودے میں فلاورز کیا سے ہوتے ہیں یونی سیکشل ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر میل اور فیمل فلاورز دونوں کو الگ الگ ڈسکرائب کر رہے ہیں تو فلورل فارمولی میں دیکھئے یہاں پر بریکٹ بریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب دیکھئے جب ہم فلاور کی بات کرتے ہیں یہ فلاور ہو گیا ہے ٹھیک ہے فلاور کی نیچے ہے اس کے پیٹسل ہو گیا اسٹاک یہ اسٹاک کے نیچے اگر اس پیٹسل پر کہیں کوئی چھوٹا سا لیفی سٹرکچر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بریکٹ تو یہاں اس فلاورز میں بریکٹ فہمیل اس دیکھئے یہ ہے جو فلورل فرمولی لکھا ہوتا ہے یہاں پوری فیملی کو رپیزنٹ کرنے کا پریس کیا جاتا ہے بہت کچھ کور کبھی کبھی نہیں ہو پاتا ہے کسی ایک کریکٹر کے ادھار پر سب کچھ نہیں بتا جیسے ہوتا لیکن لکھنے کا پریس ہوتا ہے کہ اس پوری فیملی کو آپ کریکٹر کور کریں تو یہاں پر دیکھئے بریکٹ آبلک ای بی آر مطلب بریکٹی ایٹ یا ای بریکٹی ایٹ تو یہاں اس فیملی میں پودھے بریکٹی ایٹ بھی ہیں اور ای بریکٹی ایٹ بھی ہیں فلاور سیکٹر نو مارفک چونکہ میل فلاورز کی بات کر رہے ہیں تو فلاور میل کیلکس دیکھئے ہیں سپلز کے ہیں اگر بریکٹ بھی لکھتے ہیں سپلز آپس میں کیسے ہیں انڈکیٹ کیا ہوا ہے سپلز کیسے ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں گیمو سپلز پیٹلز بھی دیکھئے ہیں آپس میں یہاں انڈکیٹ کیا ہوا ہے جڑے ہوئے گیمو پیٹلز انڈروشیم کا رنجمنٹ دیکھئے انڈروشیم جنرلی کیا ہے یہاں پر اسٹیمنز فائف ہیں فائفز کا رنجمنٹ یہاں دیکھئے یہ دو ایک ساتھ یہ دو ایک ساتھ اور یہاں ایک اکیلے ٹھیک ہے یہاں پر ٹو پلس ٹو پلس دیکھئے یہاں پر یہ بنانے میں سے تھوڑے سی میسٹک ہے اس کو یہاں ایک بنانا چاہیے تھا یہ جو ہے وہ ایک بنانا چاہیے تھا ٹو پلس ٹو پلس ون ہو گیا یہ میل فلاور کا ہو گیا اور نیچے یہاں پر دیکھئے بریکٹ یہاں نے منشن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایسے فیملے ہیں بھی دیکھئے وہاں پر بریکٹ منشن ہو گا ہے اور سب کچھ میل فیمل فلاور میں ایک جیسا ہے بس یہاں دیکھئے سپلز جو آپ کی ہیں وہ آوری کیسی ہے ٹرائل اپولر ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر تین ہیں اور تینوں فیوز ہیں پس میں اس لئے گانوشن کیا بریکٹ میں لکھا ہوئے ٹھیک تو یہ کچھ بہت ویسےس نہیں ہے آپ تین چھار فیملیز کو اس طرح سے ڈسکرپشن کے ساتھ دیکھیں گے اور آپ سے آپ کو یاد ہو جائے گا بس ساتھ بنے بنے رہیے بہت آسان ہے ٹیکسونومی بسرتے آپ کو انٹرسز میں بنا رہے ہیں ککرپریسی فیملی کو میں نے کہا کہ اس میں چکی اس فیملی کے اگزامپل بہت کاملی آپ کو اپنے اگل پر دیکھ جائیں گے تو یہاں کچھ کامل فیملیز ہیں جن کو میں نے ہاں کور کیا ہوا ہے جیسے بننکاسا ہسپیڈا آپ وہ دیکھتے ہوں کہ جو قدو والا وہ پیٹھا والا قدو ہوتا ہے وہ بننکاسا ہسپیڈا سیٹولس فیٹولس ٹنڈا سیٹولس والگیریس ارے یہ آپ جانتے ہیں تربوجہ یہ ہے کندرو یہ ہے آپ کا کھیرہ ٹھیک ہے سر یہ کھربوجہ یہ ہے کھیرہ اگر پیٹھا میکس میں ہمانے بڑا والا قدو جو ہے یہ آپ کی لوکی ہو گئی لیجنر والگیریس لوفا کی تنگلہ تورہ ہی ہو گئے جس کے پر دھاریاں ہوتی ہیں اچھا ایک اور ہوتا ہے لوفا سیلنڈرکا جس کے پر دھاریاں نہیں ہوتی ہے اس کو سیلنڈرکا کہتے ہیں لوفا سیلنڈرکا موڑکا کرنسی ہے وہ کریلا ہے ٹریکوزنڈرکا ساری پرور ہے یہ تو کچھ ایسی اگزامپل سے یہاں پر جن کو آپ نے جنرلی دیکھا ہوا ہے اب ان کو دھیان میں رکھ کر اگر آپ پلانٹ کو ڈسکرائب کرنا چاہے تو بڑے آرام سے کر سکتے ہیں کہ یہاں پودا کیسا ہوتا ہے بڑے آرام سے مل جائیں گے ایکونامی کی بات کریں تو میں نے کہا ابھی اس فروٹ کی موسٹ جو اس کی ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں ویجیٹیبل کی ادار پر لیکن کچھ اس میں انٹرسٹنگ پوائنٹس بھی ہیں جیسے آپ کے لوکی ہے لوکی کی بہت سارے سیپس آتے مور دن فٹی سیپس میں لوکی آولیبل ہے تو لوکی اس کے بھی کڑے ہو جاتے ہیں سوکھنے کے اس کے جو پر گرند ہے وہ کڑی ہو جاتی ہے تو اسے الگ الگ design کے musical instrument سے بنا جاتے ہیں لوگ اس کو cut کر کے desert areas میں پاٹ کی طرح use کرتے ہیں اس کے اندر پانی بھرکے رکھ لیجیے تھنڈا بنا لیتا ہے بہت دیر تھے ایسے بہت ساری uses ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جنرلی اس کے بارے میں one by one بات کی گئی ہے ٹھیک ہے اب next family کی بات کرتے ہیں ہم اگلی family آپ esterese esterese کا پرانا نام تھا compositive اسی سال third semester میں آپ کے unit ہے Norman New Term آتا ہے Norman Conservatum Conserve name مطلب جو پہلے نام دیئے گئے جو بہت popular ہو گئے لیکن بعد ٹیکس آمی کے رولز کے حساب سے اگر ان کو چینج کیا گیا تو چینج کرنے کے بعد جو ان کا logical name تھا رولز کی name تھا ہوا تو آئے پیکٹس میں لیکن جو پہلے سے چلا ہوا نام آرہا تھا اس کو بھی آج پریوگ ملاتے تو غلط نہیں کہا جاتا ہے کارڑ کیا کیونکہ بہت زیادہ بیواری کا لوگ اس کو بہت اچھے سے اس نام سے پہچان رہے ہیں ایسے ہی جو اسٹر جی فیملی ہے اسٹر جی اسٹر جی اسٹر 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 لیکن پہلے اس فیملی کو کمپوزیٹی کے نام سے جانتے تھے یہ سب سے بڑی فیملی ہے اس میں سب سے زیادہ پلانٹ اس فیملی میں آتے ایسے ہم اس کی بھی بات کریں گے اس کی فرمول فرور ڈائیرام کی یہاں پر دیکھ رہے نا یہ ڈاٹڈ لائن بتاتی ہے نا ان کے اٹیشمنٹ کو کہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے جو کیلکس ہے کرولا ہے ٹھیک ہے یہ آپ سے فیوز کر جاتے ہیں اس طرح سے یہ جو فیوزن ہوتا ہے جو کیلکس کا فیوزن ہے یہ فیوزن ہے تو پتلے ہیر لائک سٹیکچر سے فارم کرتے ہیں جس کو کہتے پیپس دیکھیں ہم مینشن چاہیں گے نا صرف یہی ایک ایک سٹیکس ہے جس پہ دو برابر ہزم کٹے گا تو ایکٹینو مارفی کا سمبل ہی بتاتا ہے دیکھیں ایکٹینو مارفی کا سمبل ہی جائیگو مارفی جائیگو مارفی کا سمبل ہی بتاتا ہے کسی چیز کو بس کیا ہے ایک 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 سس بس اسی طرح سے کٹے گا دو برابر حصے میں اور اس کو نہیں کٹ سکتے دیکھ کیا ہو گیا یہ جائیگو مارفی ہو گیا ٹھیک ہے میں سارے ایک جائیگو مارفی بول گیا کیا نہیں دیکھیں یہ پریکٹییٹ ہے جائیگو مارفی مطلب صرف ایک جگہ سے کٹے گا پھر یہ جو ٹرم دیکھتا یہ کیا یہ انڈروشیوم انڈروشیوم جو ہے کیا ہے اس کے اوپر کرولا پر اوپر اٹیش ہے اب دیکھیں یہاں پر ری فلوریٹ اور دکھ فلوریٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے پہلے بار بات کر لیں جار رہا دیکھیں یہاں پہلے کسی فیملی میں یا اسٹریسی فیملی کی جو خاصیت ہے یہاں پر جو انفلورسنس کا رینیونٹ ہے اس کو کہتے ہیں کیپیٹولم ہیڈ انفلورسنس اب اس ہیڈ انفلورسنس میں رینیونٹ یہ ہوتا ہے کہ فلاور ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں آپ اس کو ایسے سمجھ کہ آپ نے سوری مکھی دیکھا ہوا ہے گیندی کا پھول دیکھا ہوا ہے تو گیندی کے پھول کی جتنی بھی پنکھوڑیاں ہیں وہ اپنے آپ میں سنگل فلاور ہیں اور جب ساری گیندی کی پنکھوڑیاں نکال دیجئے کیا ہوگا اس کے نیچے سفید رنگ کا چھوٹا سا دکھتا جس کے اوپر پنکھوڑیاں ساری لگی ہوتی ہیں تو وہ جو چھوٹا سا سفید سا دیکھتا ہے وہ ہوتا پھر ریسی فلاوریٹ اور کنارے ری فلاوریٹ ری مطلب کی رڑی یہ جو بڑی پتیاں دیکھتی ہیں لیگولیٹ اسٹرکچر کہتے اس کو یہ ہے آپ کی ری فلاوریٹ اور سنٹر کی طرح چھوٹی چھوٹی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کی دیس فلاوریٹ آپ دیکھیں اوپر اس مجیز واپس ہم بات کریں اگر گگور پچھلے آرے فلاوریٹ دیکھیں یہ پر دیکھیں یہ جو آپ فلورل ڈائیگرام ہے یہ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پر آپ کے انڈروشیم جس سے بنا ہوا ہے نا آپ پر دیکھیں یہ پیٹل بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ آپ نے پیٹل کنڈیشن کہلاتی ہے تو یہ آپ کا ری فلوریٹ اور ڈکس فلوریٹ کا الگ الگ ہیں فلورل فارمولا فلورل ڈائیگرام ہے جس آپ دیکھیں یہ سمجھ سکتے ہیں یہ آپ کو کلیر ہو گیا ری فلوریٹ اور ڈکس فلوریٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں اس فیملی میں دیکھیں گے سوری کیوں گیندے کا نام تو میں لیا ہی تھا یہ کچھ میتھ پوڑ پلانٹ ہیں اس فیملی کے انہیں آپ یاد کر لیجی بات کریں گے اس میں اگرام امپورٹنس کی بات آئے گی وہ پہ آپ دیکھیں گے اس فیملی میں جیسے سوری مکی کا تیل آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے گیندے کا اتنا خوبصورت فول سزانے کی کام آتا ہے ایسے یاد کری اس کو بہت زیادہ اس میں رٹنی کی زیادہ نہیں وہ دیوار ہی طور پر اس کو یاد کر گے آپ ان جیجوں کو دھیان میں رکھ اس کو پڑھ گے اور ان سارے اگزام پل میں پوائنٹس میں دھیان دکھیں گے پریاس کریے اسے ویڈیو کو دیکھتے وقت جہاں جہاں پوائنٹ پوائنٹ سامنے آرہی ہیں ان بھی پھر آپ آج کی فیم کے اتنا ہی ہے اور میں اس کو آگے کانٹینو کروں گا روز ایسے دو تین چار فیم بیس دیتا رہوں گا اور اس ہی آدھار پر اس کو اب تیار بھی کرتے رہے تو ہم پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلی فیم بیس کے ساتھ آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بولی گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کی سارے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کر یہ ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تینک